ایک سوال ہے کہ یہ جنوری کے مہینے میں آپ کو شاید پتاؤ کہ ای ٹی ایف اپروف کی امریکہ میں وہ چلنی ہے کہ بیٹکوائن کا سپورٹ ٹریڈنگ کا وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور آج کل آپ نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیوئی تھی اس کے اندر آپ چھے چیزوں کا بتا رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا مال کی فرامانی بھی اس میں تھی اس کے بعد پھر عذاب تھا تو جنوری میں ابھی وہ آنا ہے ان کا فیصلہ بھی آنا ہے کہ یہ ہم اپروف کرتے ہیں یا نہیں کرتے بلیک روک کمپنی ہے وہ بڑی انویسٹمنٹ کمپنی ہے وہ انویسٹ کرتی ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ بھی اس چیز بینکنگ نظام سے تو ہر کوئی پریشان ہے تو اب کیا ہمیں اس پیسوں کا کوئی اشارہ دیا گیا ہے بیٹوائن بھی ایسی حرام ہے بلکہ اس سے زیادہ حرام ہے جیسے پیپر کرنسی حرام ہے تو اب پھر کریں کیا کریں یہ کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ گوڈز میں ٹرانسیکشن کریں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے بارٹر ٹریڈ کریں اگر کر سکتے تو لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی سیونگ ہے تھوڑا سا سونا لے کے رکھ لیں اور ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر کچھ لوگ ابھی بھی مل جائے نا ابھی بھی کچھ لوگ اگری اپون کر لیں کچھ لوگ صرف بہت ہی آسان طریقہ ہے پیپر کرنسی سے جان چھڑانے کا وہ یہ کہ میں اور خزر یا فواد یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے جو بھی ٹرانسیکشن کرنی ہے اگینسٹ ویلی آف گولڈ کرنی ہے ٹھیک ہے مجھے فواد بھے اسے آئے دس ہزار پر چاہیے میں انہیں کہتا ہوں میں مہینے بعد دے دوں گا تو میں دس ہزار روپے نہ لوں میں یہ ان سے کہوں کہ دس ہزار کا کتنا تولہ آ رہا ہے کتنا سونا آ رہا ہے تو یہ کہیں گے جی ایک بٹا دس فرض کریں ٹھیک ہے زیرو پائنٹ وان تولہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے جب ان کو واپس کرنے ہے تو دس ہزار نہیں واپس کرنے میں نے ان کو زیرو پائنٹ وان تولہ کی ویلیو واپس کرنی ہے اب وہ چھے ہزار کی ہو یا پچیس ہزار کی ہو مجھے ان کو وہ دینا ہے تو یہ آپ کی فوراں آپ نے پیپر کرنسی سے وہ جو ایک سود ہے نا اگر وہ آپ نے دس ہزار ہی لیے ہوتے تو سونا چھے ہزار کا ہو جاتا پھر بھی غلط ہے اگر سونا بچیس ہزار کا ہو گیا پھر بھی غلط ہے ٹھیک ہے نا تو اصل ویلیو کیونکہ اسلام میں ویلیو جو کرنسی ہے وہ گولڈ یا سلور یا یہ ہے ہاں تو اس لیے تو یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ آپ کر لیں اس سے برکت بھی آئے گی اس سے آپ کے فنانس بھی کھلیں گے انشاءاللہ اور آپ کو جس کسی کے پاس فرض کریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی سیچویشن ہو جاتی ہے کوئی سیچویشن ہو جاتی ہے آپ کے پاس پیپر کرنسی ہے گریس میں کیا ہوا ہے سارے ایٹی ایمز ہی چلنا بند ہو گئے تھے ٹھیک ہے بینکس کے خلاف باہر لائنے لگ گئی تھی جب رشیہ نے حملہ کیا تھا بعد میں یہ امریکہ نے بھی ادھر افغانستان میں تو کیا ہوا تھا وہ بوری لے کر جاتے تھے نان لے کر آتے تھے افغانستان والے ٹھیک ہے تو اسی طرح سری لنکا میں کیا ہوا ہے تو اب بھی اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو جائے تو آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کہیں گے میں وہ پانچ لاکھ روپے ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ بینک کے پاس ہے چلیں آپ کے پاس بھی ہوتا تو کوئی بھی سیچویشن ہوگی تو ویلیو کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی وہ پانچ لاکھ آپ سے ایسے گورنمنٹ لے لے گی وہ پانچ روپے رہ جائیں گے کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی ٹھیک ہے فرض کریں پٹرول پانچ ہزار پی لٹر ہو جاتا ہے آپ کو آن امیجنیبل لگ رہا ہوگا تو یہ تین ساڑھے تین زوربے بھی آن امیجنیبل تھا ابھی چند ماہ پہلے تک تو اس لیے فرض کریں پٹرول پانچ ہزار کا ہو جاتا ہے سونا لاکھ ڈیڑھ کے بجائے دس لاکھ روپے تولہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس جو پانچ لاکھ پڑے میں وہ پچاس ہزار شاید ہو جائیں ایک لاکھ رہ جائیں اسی طرح ہو جائیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یہ ایسا دجالی نظام ہے لیکن اگر آپ اگینسٹ ویلیو آپ کر رہے ہیں تو آپ پھر خود پھر فیل بھی ہو گا یار تھوڑا سا سونا ہی لے لوں یہی دے دوں گا دو چار آٹھ دس لوگ کرنے لگ جائیں تو وہ کہیں دس دس گرام کے بنے میں پڑے میں میرے پاس تو یہ تم لے لو یہ مجھے دے دو یہ چیز دے دو یہ اتنے لے لو تو پھر فرض کریں حالات خراب ہو گئے اچانک حالات خراب ہو گئے ہیں تو میں آپ سے پوچھو کا کیا پڑھا ہے آپ کہیں گے پانچ تولے سونا پڑھا ہے تو پھر آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ پانچ تولے سونا گورنمنٹ نے وہ پانچ ہزار روپے کا کر دیا نہیں وہ پچاس لاکھ کا تو ہو سکتا ہے وہ پانچ ہزار کا نہیں ہوگا آئی سمجھ تو بٹکوئن میں انویسٹ کرنے کے بجائے یا پیسے جمع کرنے کے بجائے یا کچھ بھی کرنے کے بجائے آپ اگر کوئی آپ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ بھلا تو وہ آپ یہ کر لیں کہ اگینسٹ گولڈ ویلیو اپنی ٹرانزیکشنز کرنا شروع کر دیں چاہے فیزیکل یا پیسی دے رہے ہوں لیکن وہ جو نیت میں آپ وہ جو اگینسٹ ویلیو جو ڈیسائٹ کریں گے وہ کریں اور دوسرا یہ کریں کہ اگر ہو سکے تو جتنا جو بھی آپ کی سیونگ ہے اسے گولڈ یا سلور میں کنورٹ کر لیں آج ہی کر لیں کسی کے پاس پانچ لاکھے وہ اگر سیونگ کے لیے رکھا ہوئے تو اس کو گولڈ یا سلور میں کنورٹ کر لیں وہ فیزیکلی گولڈ یا سلور رکھ لیں اور ڈالر نہ کریں بلکل ڈالر نہ کریں کیونکہ وہ بھی ویپر کرنسی ہے وہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے ڈالر ہو یا بیٹ کوئن ہو وہ بھی ویپر کرنسی ہے وہ آپ کو اپرینٹلی تھوڑے عرصے کے لیے تو شاید لگے کہ وہ بھی ویلیو بڑھ گئی ہے اس کی ٹھیک ہے لیکن فیرون کی اوپر جب عذاب آیا تھا تو اس کی ساری کرنسی چلی گئی تھی چاہے اس وقت سب کچھ اسی کا ہو ٹھیک ہے تو عذاب ان پر بھی تو آنا ہے چاہے پہلے آئے بعد میں آئے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ گولڈز کرنسی رکھیں لارڈز کرنسی نہ رکھیں میں نے آپ کو پوری ایکزیمپل سے بتایا ہے جو بھی چیز آپ رکھیں گے بیٹ کوئن یہ ڈیجیٹل کرنسی تو اور بھی انکنٹرول ہے دیکھیں نا ڈیسینٹریلائز ٹیکنیکلی ہے پریکٹیکل ہی نہیں ہے there is a lot of difference مثال کے طور پر آپ پٹواری سے پلوٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے نام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ لائنیں پٹواری والے پلوٹ پر لگتی ہیں یا بیریہ ڈاؤن کے پلوٹ پر لگتی ہیں بیریہ ڈاؤن کے پلوٹ پر لگتی ہیں بیریہ ڈاؤن کا پلوٹ کیا ہوتا ہے وہ نائنٹی ڈیئرز کی لیز ہوتی ہے وہ زمین آپ کی ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو لائنوں نے اس کے لیے کیوں لگتی ہیں اس لیے کہ artificial value create کی ہوئی ہے ٹھیک ہے demand artificially اتنی زیادہ بڑھا دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ important ہے وہ جیسی demand کو release کر دیں گے وہ سب چیز multiply by zero ہو جائے گی اس کی ایک اور example لے لیں یہاں پہ بیریہ نے کوئی ڈی ایچے کے ساتھ ایک project کیا تھا نہیں phase two ڈی ایچے two کے opposite side پہ وہ آتا ہے پتہ نہیں نہ مجھے بھول گیا وہ بالکل failed project تھا یعنی وہ چند لاکھ کے انہوں نے مکان دیئے تھے لیکن وہ بنے نہیں ان سے بکے نہیں یعنی وہ بیچ تو دیئے انہوں نے لیکن وہ بنے نہیں ان سے اس cost کے اندر نا تو وہ کئی سالوں سے آج بھی وہ معاملہ ایسی پڑا ہے لوگ فائلیں لے کے گھومتے رہتے ہیں فائلیں بکتی رہتی ہیں در ادھر ٹھیک ہے یعنی وہ مکان کی فائل چند لاکھ میں جاتی ہے نہیں وہ نہیں یہ ادھر ہے یہ ایجی ٹی روڈ کی اپوزٹ سائٹ پہ ہے اچھا تو اب لیکن اس پہ سب سے زیادہ property dealer کما رہے ہیں وہ کیسے وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد کوئی investor آتا ہے کروڑوں روپے لے کر آئے ہو سکتا ہے اربوں لے کر آئے وہ کہے گا جی مجھے فائل چاہیے فائل چاہیے فائل چاہیے ہر dealer کو کہہ دے گا ہر dealer دس دس لاکھ روپے کی فائل لے کر آئے گا ٹھیک ہے وہ سب سے خرید لے گا وہ دس لاکھ ویسے گیارہ لاکھ کی بکتی ہے فرز کریں ساڑھے دس لاکھ کی بکتی ہے وہ بارہ کی بھی خرید لے گا ساری خرید لے گا اب سب آ گئی نا تو اب وہ اس نے چار دن میں بھی یہ کیا نا تو مارکیٹ میں شور مجھ گیا کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو فائل کسی نے گھر میں بھی چھپائی ہوئی تھی نا اس کو بھی فون کریں گے یار فائل بکری یا لے آو وہ سب لیں گے وہ کتنے کی پہنچ جائے گی پندرہ کی پھر وہ بار بار پھر وہ مارکیٹ میں بیچے گا پھر لائے گا تو وہ پچاس لاکھ کی پہنچ جائے گی پچاس لاکھ کی فائلیں جب ہو گئیں ٹھیک ہے اب شروع میں اس نے جمع کر لی تھی بارہ بارہ لاکھ والی بھی مارکیٹ میں پچاس لاکھ کی پہنچ گئی ہے اب اس نے اپنی بھی بارہ لاکھ کی پچاس لاکھ کی بیچی اس کے بعد ہو گیا سمجھائی ایک تو پیسہ بھی سارا وہ لے گیا اوپر سے مارکیٹ سے ڈیمانڈ بھی ہٹ گئی وہ واپس ملٹیپلائی بلکہ اب آٹھ لاکھ کی بھی شاید نہ بکے سات کی بھی نہ بکے یہ حساب بٹکوائن کرنسی کا بھی ہے چاہے وہ بلوکچین اور ڈی سنٹرلائز دے کسی بینک کا نہیں ہے لیکن یہ جو ریمانڈ ہوتی ہے نا یہ کس کوئی بھی ہیک کر سکتے آکے لیکن گولڈ کو کوئی ہیک نہیں کر سکتا وہ جیسے مرضی اس کی ویلیو کریئٹ کرے جو مرضی کرے گولڈ کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائیڈ ایسے کیا ہوا ہے دنیا میں کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ گولڈ کو شارٹ کرے پھر بیچے پھر شارٹ کرے تھوڑے عرصے میں کرے گا تو نقصان نہیں اٹھائے گا یا تھوڑے ایریے میں بھی کرے گا تو پھر بھی وہ گولڈ ایسے ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے پوری آہ سوسائٹی کے اندر کسی بھی کنٹری کے اندر کہ وہ اس کے ساتھ یہ والی گیمز نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کتنا ڈیمانڈ بڑھا لے گا وہ پھر کتنا خرید لے گا اس کے لیے پھر امریکہ یہ کرے تو کرے ہاں اگزیکلی یہ فیڈرل ڈیزر بینک کا جو دھوکہ ہے نا وہ انہوں نے پیپر کرنسی ایسے ہی تو لانچ کی تھی کہ فیڈرل ڈیزر بینک ہوگا جتنا آپ کو پیسہ دیا گیا اتنا سونا آپ کے اگینس رکھے گا آپ کے ایسانی کے لیے پیپر ہیں تو وہ پھر ڈی ویلی اسی کو تو وہ کرتے ہیں آپ کو کہا تھا کہ جس وقت وہ فیڈرل ڈیزر بینک لانچ ہوا تو دس روپے کا تولہ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر وہ دس کہی رہنا چاہیے تھا نا اگر اتنا سونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سونا تو وہاں پہ کام ہوتا گیا لیکن پیپر وہاں پہ مارکٹ میں اب دس کا اسی لیے نہیں ملتا نا وہ لاکھ روپے سے بھی اوپر کا ملتا ہے اس لیے کہ افراتے زاریسی کو کہتے ہیں ایکسیسیف پرنٹنگ جو نوٹس کی کرتے ہیں یہ بہنگائی یہی تو ہوتی ہے یہی تو وہ دجال ایک سسٹم ہے کیپٹلزم ہے جو دجال کا سیکنڈ اے تھرڈ اے یہ بٹکوائن اور یہ جو ٹکنالوجی کے لئے ریولوشن ہے یہ سکتا ہے یہ پرنٹنگ ریزرگ کا نیکس لیول ہے یہ نیکس لیول ہے یہ تھرڈ اے ہے نا تھرڈ اے بانا یہ نیکس لیول ہے پرنٹنگ ریزرگ پڑھا ہوا نا بیکنٹنگ سیمٹی کو جب آخر ہے